اوہ ہمری سیاں کے موچھوں سے رس ٹپکے توری موچھوں میں گھس جائے جو بن کے توری موچھوں میں گھس جائے جو بن کے توری موچھوں میں واہ واہ بھابی جی واہ کیا بات ہے کیا بات ہے بہت خوب بہت اچھے اپرموتی جی آپ کیا بات ہے بھابی جی کہ ہمری سیاں کی موچھوں سے رس ٹپکے توری موچھوں میں گھجاؤں جو بن کے آری بھائی بھائی بہت خوب بہت خوب بہت خوب بھابی جی آپ کی رہن ہے کیا یہ ناہی ناہی ہم نے ناہی ہے ہمری گاہوں میں نوٹک کی تھا نا اس کا گانا ہے ایک کمال گانا ہے بھابی جی اس میں ایک فوق فلیور ہے ایک اردھی فیل ہے اپنے دش کی مٹے کی خوشبو ہے it's really nice وہ کہا ہے نا وہ گاہ میں کھیلا کرتے تھے کھیلا you mean theater ناٹک ناٹک صحیح پکڑے ہیں اے اسی کا گانا ہے اور ناٹک کا نام تھا سیہاں کا موچھے بھابی جو اس ناٹک کی سوری بتائیے باتہ ڈیٹیل نے بتائیے میرے پاس اوہ وقت ہی وقت ہے پلیز کھل کے بتائیے ہاں وہ کہا ہے نا اس ناٹک کا ہیرو تھا نا اس کی بہت لبا لبا موچھے تھے اچھا چار میٹر یہاں سے چار میٹر یہاں سے oh god yes good good اور وہ جو ناٹک کی ہیروئن تھی نا اس کو موچھوں سے نفرت تھی نفرت of course نفرت تو ہوگی اتنی لیمی موچھے دیکھنے کا کیا مطلب ہے senseless کوئی تو کی نہیں ہے آپ آگے سٹیوری تو سنیے نا سنائے 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 وہ ایک بار کا ہوتا ہے نا وہ ہیروئن جو ہے نا وہ کوئے سے پانی نکالتے نکالتے کوئے کے اندر گر جاتی ہیں how tragic اور تو سنو کہ ہوتا ہے اس کے بعد ہیرو دوڑ کے آتا ہے اور اپنی موچھے جو ہے وہ کوئے کے اندر چھوڑ دیتا ہے اور پھر کہا ہوا وہ ہیروئن کو ہیرو کی موچھوں سے پریم ہو گیا what a bogus story آگا بولی میں نے کہا بھابی جی بہت اچھی اچھی سٹوری ہے اس کو تو فلم بننی چاہیے لیکن یہ ناٹک آپ کو کیوں پسند ہے کیونکہ ہم کو بھی موچھے بہت پسند ہے بہت اچھے لگتی ہے موچھے بسے آپ کو ایک راز کی بات بتائے کھا بابی جی ہم تو آپ کے زندگی کا ہر راز جاننے کے لیے بڑے بیتاب رہتے ہیں سنائے کھا پولے میں نے کہا سنا یہ اپنا راز سنا یہ بتائی یہ لڑوں کی بھائیا ہے نا ان کی بھی بہت بڑی بڑی موچھے تھی ابھی تو بٹے بٹے بڑھ کی ہیں ان کی موچھے اور کیا ارے نہ ہی وہ جو پہلی بار ہم کو دیکھنے آئے تھے نا تو ان کی موچھے گل گچھے جیسی تھی جو ہم کو بہت پسند آئی اور ہم نے پھوراں ہاں بول دیا بیواری کا بچہ موچھے دکھا کر ربڑی کھا گیا کھا بولے نہیں کچھ نہیں بابی جی تو آپ کو موچھے پسند ہے تو باپ نے موچھے چھوٹیوں کروا دی او کہا ہے نا موچھے لڑوں چھوٹا تھا نا تو موچھوں کو لٹک جاتا تھا موچھے اکھاڑ لیتا تھا تو ان کو بہت درد ہوتا تھا تو انہوں نے چھوٹی کر دی ہم تو آج بھی سوچتے ہیں کہ لڑوں کے بھئیاں پھر سے گل گچھے جیسی موچھے رکھے آمارمتی جی آپ کہنا یہ موچھے رکھتے ہیں بابی جی میری بھی تھی شادی سے پہلے لیکن شادی کے بعد انیتا نے میری موچھے ساف کروا دی اسے موچھے پسند نہیں ہے اسے موچھے پسند نہیں ہے موچھے تو مات کسان ہوتی ہیں ہم جی سیاں کے موچھوں سے رسٹ تپکے اشاروں اشاروں میں بابی جی کہہ گئیں کہ بھربوتی جی لڑوں کے بھئیاں ناس آئیں کم سے کم آپ ہی رکھ لی جی گل گچھا موچھے کیا جو تمہیں لڑکا دیکھنے آنے والا ہے اس کی بڑی بڑی موچھے چھی تو ایک بڑی بڑی موچھوں والوں کے ساتھ زندگی کیسے گزارے گی اوف ویبو ویبو تو سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتا داڑی موچھے رکھنے کے لیے ایک بار مجھ سے کہہ رہا تھا انو پلیز مجھے موچھے رکھنے دو نا میں نے ساف ساف کہہ دیا اگر موچھے رکھنی ہے تو جاؤ اپنے ممی کے پاس جا کر رہو مجھے نا پتہ نہیں کچھ موچھ والوں کو دیکھ کر ایریٹیشن سے ہوتی ہے میں سوچتا ہوں کہ کیوں اپنے ہوتوں کے اوپر اتنا بوجھ لے کر گھومتے ہیں دیکھ کر تو من کرتا ہے نا کہ ان کی موچھے نوچھ لوں ایلو اچھا سننا میں بات کرتی ہوں اوکے چلتے ایری تیواری جی آئیے بیٹھے نا نمستو تیواری جی کیسے ہیں جی بس ٹھیک ہے ایری اپنے مو پر ہاتھ کیوں رکھا ہوا ہے ابھی ابھی آپ نے کہا کہ آپ کو موچھ والوں سے ایریٹیشن ہے آپ کو موچھ نوچ لینے کا مند کرتا ہے تو اس لیے ایکٹری آپ نے بالکل صحیح سنا مجھے موچھ والوں سے سخت نفرت ہے بھابی جی اس کی کوئی خاص وجہ ہے نہیں کچھ خاص وجہ نہیں ہے لیکن بچپن سے نا مجھے موچھ والوں کو دیکھ کرنا ایریٹیشن سی ہوتی ہے ہاں ہر کسی موچھ والے کو دیکھ کے ایریٹیشن ہوتی ہے بھابی جی اب دیکھیں تیواری جی دنیا والوں کی بات تو میں کرتی نہیں لیکن ویبو کے سر کے علاوہ میں اس کی چہرے پر ایک بال برداشت نہیں کر سکتی پھر تو آپ کو ان کی یہ بھاوے بھی مونڈا دینی چاہیے جی نہیں مطلب بھاوے بھی تو چہرے کا حصہ ہے نا تیواری جی میں تاری موچھوں کی بات کر رہے ہوں ماف کیجے گا بھابی جی کہ آپ کو ہماری موچھوں سے بھی ایریٹیشن ہے ایچلی تیواری جی ہے آپ نے مجھے کئی بار ایریٹیٹ کیا ہے ماف کیجے گا اس دن جب میں آپ کے گھر میں کھانا کھانے آئی تھی نا تو کھانا کھانے کے بعد آپ نے جب رائتہ پیا تھا تو رائتے میں آپ کی ساری موچھیں ڈوب گئیں تھی دیکھ کرنا گصہ آ رہا تھا اس کو دیکھنے کے بعد تو میرا اور کھانا کھانے کا دل ہی نہیں کیا اچھا بابی جی چلتے ہیں نمستے ارے ہاری دیوار جی کہاں جا رہے ہیں اتنی جلدی جلدی اس لیے کہ کہیں دیر نہ ہو جائے تمہاری وجہ سے بھابی جی کے سامنے ہمیں نیچا دیکھنا پڑا تمہاری وجہ سے بھابی جی ہم سے ایریٹیٹ ہی ہمارے مو پر رہنے کا تمہیں کوئی ادھکار نہیں ہے ہم نفرت کرتے ہیں تم سے نفرت ہاں اسے نفرت کرتے ہیں کچھ نہیں آنگوری ہم وہ تھوڑا تھوڑا ڈائلاگ بول رہے تھے ہاں دیوار کہاں بات کر رہے ہیں آئیے نا ایک ٹھوڑا ڈائلاگ ہم کو بھی سنائیے نا کاؤن سا ڈائلاگ آہ سرابی فلم کا سنائیے امید جی والا اوووچھے ہو تو نتھولال جیسی نائے تو نائی ہو آنگوری ویسے بھی بہت اچھے اچھے ڈائلاگ ہے یہ ہی ڈائلاگ کا ہے کہہ کہ آپ جانتے ہیں نا ہم کو موچھوں سے کتنا پیار ہے آنگوری ہم کہہ رہے تھے کہ تمہیں کافی سمیہ ہو گیا ہے نا ہمیں ایک ہی روپ میں دیکھتے ہوئے ہاں تو کیا تمہیں بوریت محسوس نہیں ہوتی ہمیں ایک ہی روپ میں دیکھتے ہوئے آہ نا ہی نا ہی ہم زندگی بھر آپ کو ایسی ہی دیکھیں گے تب بھی ہم کو بوریت نہ ہی ہوگی تو کہا ہے نا کہ آپ گوریلا ہیں نا ہاں اے وہ گوریلا نہیں وہ گ گ گ گوجوجس ہوتا ہے ہاں صحیح پکڑے ہے آنگوری ہم ہم سوچ رہے تھے کہ اگر ہم تمہارے سامنے اپنے ایک نیا روپ پیش کریں ہاں تو یہ کام کیجئے آپ اپنی موچھوا بڑا لیجئے تو ہم بھیدہ آنگوری ایک دم سمیہ کے نسار نہیں چلتی ہو آہ یہ اکیسویں صدی ہے 21st century آج کے جمالے میں لوگ وہ بڑی بڑی موچھے نہیں رکھتے ہیں سب سبا چٹ ہو گیا ہے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں ہم کہنا چاہتے ہیں انگوری کہ اگر ہم بھی میدان صاف کروالے تو حدیعہ کونسا میدان آپ میدان کا ہی صاف کریں گی اکچھا بیان کا بزنٹ چھوڑ کے آپ سرکاری کرمچاری کا ہی بنیں گی اوفو ہمارے کہنے کا مطلب ہی ہے اگر ہم اپنی موچھے مونڈ والے تو لیٹو کے بھئیہ لیٹو کے بھئیہ کپنٹارہ دے تمہارا ایسی بات کی تو ہم آپ سے کبھی بات نہ ہی کریں گے اور اگر موچھوں کا ایک بال بھی نکال آنا تو ہم زندگی بارہ آپ کی سکل نہ ہی دیکھیں گے آگوری آگوری اے بھگوان یہ کسی علجان ہے ایک طرف بھابی جی ہے جنہیں موچھوں سے سخت نفرت ہے اور ایک طرف ہے ہماری بیوی ہے جسے موچھوں سے بے پناہ پیار ہے ہرے ہم کرے تو کیا کرے میں ملکھوں سے بہت کام کرے ہرے 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 بیوی ہے کیا سا لگا رہا ہوں ہنسوم نہیں چاہم چاہم گرہا ہرے کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارا ہزبینڈ بہت ہوت لگے of course میں تو چاہتی ہوں Vibhuti Mishra Kanpur کا ہوتست آدمی ہو کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارا ہزبینڈ انڈیا کا ہوتست ہزبینڈ ہو of course Vibhu actually ایک suggestion ہے میرا Vibhu very good ایسے suggestions دینے چاہیے میں تو اپنی گرومنگ کلاس میں سب کو کہتی ہوں کہ تم لوگ اپنے آپ suggestions دو اپنے آپ کو بدلنے کے لیے میں بہت بڑھا ہوا دیتی ہوں اس چیز کو بتاؤ کیا سجیشن ہے تمہارا that's good that's good that's very good میرا سجیشن تھا کہ کیا کہ میری مو پہ بڑی بڑی موچھے ہوں چلے دار اور میں اس پہ تیل لگاؤں اور اسے اس پہ بتاؤ دوں موچھوں کو تو کیا بک پاس کر رہی ہو Vibhu تمہیں پتا ہے موچھوں سے نفرت ہے یہ بےہودہ آئیڈیا تمہارے دماغ میں آیا کھسے آرے ایکچلی موچھے تو مردوں کی شان ہوتی ہے مردوں کی شان ہوتی ہے ایکچلی بھگوان نے مردوں کو بناتے وقت یہ سب سے بڑی غلطی کی موچھے بنانے کی اور تم جیسے بے وکوف مرد اسے مردوں کی شان سمجھ کر گھومتے رہتے ہوئے در اتر اوکی آل رائٹ اوکی فائن میں سمجھ گیا میں کنویس ہو گیا بس it's okay it's not okay ویبhu it's not okay ایسا سجیشن اگر تم دوگے نا تو تم میرے گھر میں میرے ساتھ待 رہو جاؤ رہا ہوں اپنی مامی کے گھر تھی اتنی کہہ دیا میرے اب دوبارہ مت سوچنا ہے ایسا سوئی بات بیارے تیل تو کر رہا کیا نیتا کو بہبو یاوے بی آو ادھر ام کامی کیا لگ رہی بھائی جار تم تو کمال لگ رہی بھائی گوٹ موچے چپک گئی I like it Thank you, بیا پر آشا دینا ہوئی جیل ہوئی اپنی مرزی سے کچھ کری نہیں سکتے ایسے بگڑ رہی تھے جیسے میں موں پہ موچھے نہیں بلکہ چھرس اگا رہا ہوں مرد آدمی کبھی دل کرتا ہے کہ ہماری موچھے ہوں موش موندہ سنتے سنتے کان پک گئے ہیں بھائی گوڈ بھائی مجھے بھی کچھوٹا موٹا رول دلواؤں نا مطلب دیکھو ابے یار یہ ایکٹنگ جو ہے نا یہ مجھ جیسے سمجھدار لوگوں کا کام ہے تیرے بس کی بات نہیں ہے سکس ہے نا کیا ترہا تجھے جو سکھا رہا ہوں وہ سیکھ میک اپ کرنا سیکھ جائے گا سیدھا مومبئی بھیج دوں گا مومبئی اچھا وہاں پہ نا فری میں ہیروینوں کے گال پہ ایسے ایسے ہاتھ لگانا اور پیسے بھی لینا بھائیہ بہت بڑیا بات ہے تو بہت مجھا جائے گا کیا بتاؤں میں آپ کو سکس ہے نا جی ہاں جی ہاں بچے کو سس باگ دکھا رہا ہو ہاں ہرونہ کے چکر میں رات بھر بسترے پہ سلویٹے بناتا رہے گا پر ہونا جانا کچھ ہے نہیں اب لونڈے کی قسمت میں یہی لکھا ہے تو کر کے آ سکتے ہیں بھائیہ لیکن آپ نے یہ سوان کے رچہ ہوئی ہے بنے کیا ہوئے ہیں آپ یہ یہ پتہ نہیں ہے آپ کو رہ ارہ میں ایکٹر بھی ہو نا اچھا جی بہت خوب یہ وہ مومبئی سے کانپور جب بھی آتے ہیں نا مجھے ہی تو بلاتے ہیں آپ کو تو کرنے نہیں پڑتی ہوگی ایکٹنگ پاگل کی کیونکہ آپ تو بونڈ پاگل ہیں آپ میں آپ کے اندر جو پاگل بنے آپ کے نصوں میں بہہ رہا ہے بھائی سکس ہے نا جی اگر آپ کی شوٹنگ میں وہ چاہ بنانے والے کی جگہ کھالی ہو تو ذرا ہم سے پوچھ لیجئے گا کیوں کچھے بنانے کا کھوکھا بند کر کے آپ فلم والوں کو چاہ پلانے کا کام کر رہے ہیں کیا نہیں ہم تو آپ کی بات کر رہے تھے معاف کیجئے گا میں بہت ہنسوم گوڈ لکنگ سواب ویل گرومد ویل بیہیوڈ ہوں آپ کو لگتا کہ مجھے سا آدمی کسی فلم والے کو چائے پلائے گا کم آن گیم می او پریک کیوں آپ میں کے سرخاب کے پر لگے ہیں جی ہاں سرخاب کے پر لگے ہیں ہم میں بھائی دے بھائی یہ کام آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ کا چہرہ ادم کلڑ کی طرح ہے ایکسکیوز می ہاں بزنس مان اس کچھے بنیان کے دھندے کو اب پلیز بزنس تو نہ کہیں پلیز ارے بھوٹی بھائی جھگڑا بند کر دیجے نا یار تو دوسرا موچھ لگا یہ نہیں جا رہے میرے کریکٹر کے ساتھ آہا بھائی پاگل ہے تو ٹھیکا یار بہت سرے یہ دکھو یہ دکھو یہ یہ ارے واہ یار کبھی پاگل سے بھی کتنے اچھے ایڈیاز مل جاتے ہیں واست سینجی واہ آپ بے شک پاگل ہیں لیکن آپ کی وجہ سے آج ہمیں ایک شاندار آئیڈیا مل گیا اگر میں اصلی موچھے اگانے جاؤں گا تو بڑی بڑی موچھے اگانے کے لیے کم سے کم مجھے چھ مینے لگ جائیں اور پھر انو مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دی کیوں نہ ایسا کچھ ہو جائے کہ میں یہ نقلی موچھے لگا کر بھاگی جی کے دل میں جگہ بنا لوں اور جب انو کے سامنے جاؤں تو یہ موچھے ہٹا لوں ہم یہ اپنی ساری موچھے صاف کر دیں گے اور اس سائز کی سکسینہ سے نقلی موچھے لے لیں گے جب انگوری سے سامنا ہوگا تو یہ نقلی موچھے لگا لیں گے اور جب بھاگی جی سے سامنا ہوگا تو نقلی موچھے ہٹا دیں گے بھاگی جی بھی خوش بیوی بھی خوش سکسینہ جی اللہ رہے شکسینہ جی شکسینہ جی شکسینہ جی آ پین چاوری Sci آہا سی پکڑے ہیں I'm fine آپ بتا ایے کیسی ہیں ایک ہے دیکھ رہے ہیں یہ یہ مرے اور ویبو کی شادی کا Sebastian بس اس میں دیکھ کر کچھ پرانے یادیں تازہ کر رہی ہوں ہاتے کا دیکھے نا یہ دیکھے یہ ویبو یہ ویبو کے ڈاڈی یہ ویبو کے دادا جی اور یہ دیکھے میرے ڈاڈی میرا بھائی آنیتا جی ایک بات پوچھے گا پوچھے نا یہ جو پھوٹوں میں سارے مرد ہیں ان کی موچھوں کہیں نا ہی ہیں آرے ایکچلی نا ویبھو ویبھو کے ڈاڈی اور ان کے دادا جی ان کی موچھے تھی لیکن شادی کے وقت میں نے سب کی موچھے صاف کرا دی حدیا وہ کہیں بکوز ایٹ نسٹیش مجھے موچھوں سے سخت نفرت ہے آنیتا جی آپ نے یہ ٹھیک نا ہی کیا کہ آپ جانتے نہ ہی ہیں کہ موچھے مرد کسان ہوتی ہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں انگوری جی آپ کیسے تیواری جی کے موکے اوپر اتنی بڑی بڑی موچھوں کو برداشت کرتی ہیں آپ کو ایرٹیشن نہیں ہوتا آہ کا ہے ایسٹیشن ہوگا وہ ایرٹیشن ہوتا ہے ہاں صحیح فکڑے ہیں لیکن کا ہے ہوگا انگوری جی وہ مطلب جب تیواری جی آہ کا ہے چھٹکے میں دیواری جی کے موچھے اڑا دیتی حای دہیا آپ کانے ایسے کرتی بلکل میں ایسا کر سکتی ہو میں نے تو ویبو کو ساف ساف کہہ دیا تھا اگر مجھ سے شادی کرنی ہے تو اپنی موچھیں مونڈوا دو معاف کیجے گا انیتا جی آپ نے بربودی جی کے ساتھ اچھا نہ ہی کیا معاف کیجے گا انگوری جی آپ نے تیواری جی کے ساتھ برکل اچھا نہیں کیا دیکھیں انیتا جی آم ساری اس معاملے میں ہم نے ویچھا نہ ہی مل سکتے اور انگوری جی مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے آہ ٹھیک بات نمستے نمستے لٹو کہ بھئیا موچھو میں یہ اچھے لگتے ہیں موچھے نہیں ہو تو مرد سوٹ دیکھتے ہیں یہ کہاں مر گئے سکسینہ پگلیٹ کہیں گے میں یہاں ہوں بھئیا آہ آہ آم سوری سکسینہ جی میں نے آپ کی پیچھے آپ کو پگلیٹ کہا کوئی بات نہیں بھئیا میں آپ کے پیچھے آپ کو نللا کہتا ہوں میں صبح سے آپ کو فون لگا رہا ہوں کہاں مر گئے تھے آپ بھئیا وہ شوٹنگ تھی نا میری بتایا تو تھا آپ کو آہ اچھ اچھ پاگل کا رول کر رہا ہوں نا آہ وہ شاک دینے کا ایک سین تھا آہ اچھ وہ لوگ مجھے نقلی شاک دینے لگے آہ میں نے بلا یار نقلی شاک نہیں اسلی چاہیے مجھے آہ پھر وہ گئے وہ آگرہ کے پاگل خانے سے وہاں سے اسلی شاک دینے والی مشین لائے آہ اسی میں لیٹ ہو گیا پیکپ نے آہ آپ بڑے اتاولے سے لگے نے کچھ کام تھا کیا اچھلی مجھے سکسانا جی آپ کی موچھے چاہیے میری تو ہے نہیں نہیں نقلی موچھے چاہیے چھپکانے والی کیوں آپ کو اسلی موچھے آتی نہیں ہے آتی ہیں لیکن اگن میں چھاٹ میں نے لگ جائیں گے اتنا ڈائم کس کے پاس ہے آہ آہ لیکن یہ یعنے اتنا اتاولا پن کیوں ہے موچھوں کے لیے یعنے چکر کیا ہے اسنان آفیا بزنس لیکن میری موچھوں کے ساتھ آپ کیا بزنس کرنے والے ہیں یہ پتہ تو ہونا چاہیے نا بھیا اچھلی یہ وہ آنو کی خواہش ہے کہ میں اس کے سامنے وہ لمبی لمبی موچھے لگا کے آنوں شی لیکس دن پہ آجا ٹھیکا بھیا لیجے آپ آہ 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 یہ لیجے بھیا چن لیجے آہ یہ دکھ رہی یہ 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 ایسے نا ایسے آہ یہ یہ ایسے اور یہ ایسے آہ کسے نگ رہا ہوں کمال بھا بھی جی بھننا جائیں گے بالکل آہ صرف مجھے گم دے دیجے بھا گم تو میرے پاس ہے نہیں میں ہمیشہ خوش رہتا ہوں نہیں چپکانے والا گم نا آہ دیکھ میرے دیکھ میرے ایک منٹ یہ لیجے بھی یہ چپکانے والا گم مجھے مجھے یہ موچوں کے کلکشن میرا پرائیسلیس ہے تو بھا بھا بھی چاہی کن جا کہ کسی موچ کے ساتھ زیادہ زیادتی نا کریں بات پیار چھے کھے لیں سہلائیں فیل کریں آہ! I like it. موسیقی